اسلام علیکم سٹوڈینٹس ہاواریو آئی ہاپ ڈیرڈ 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 سٹوڈینٹس بی جی انگلیش پارٹ ٹو پیپر وی میں ایک کویسچن آتا ہے کہ آپ نے جوب اپلیکیشن لکھنی ہے اچھا یہ جو جوب اپلیکیشن ہے میکسیم تو تقریبا ایک قسم کیا آتی ہے تقریبا ہر سال لیکن کبھی کبھی اس میں جو ہے وہ چینج بھی ہو جاتا ہے ایمینڈ میٹ بھی ہو جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ ٹیچر کی پوسٹ کے لیے یا انگلیش ٹیچر کی پوسٹ کے لیے یا جو ہے وہ جینرل مینجر کی پوسٹ کے لیے اس طرح لیکن میکسیم میں نے دیکھا ہے کہ جو ٹیچر کی پوسٹ کے لیے جوبز ہوتی ہیں وہ آتی ہیں ٹھیک ہے تو آج میں آپ کے سامنے ایک جو جوب اپلیکیشن ہے وہ اٹیمٹ کروں یہاں پہ اور ٹارگٹ ہم کریں گے فار دا پوسٹ آف انگلیش ٹیچر لیکن اس میں میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا کہ جس میں آپ تھوڑا سا ایمینڈمنٹ کر کے تھوڑی سی چینج کر کے باقی جو تھیم ہیں جو چیزیں ہیں وہ ویسے ہی رہے لیکن آپ اس میں جو تھوڑی سی ایمینڈمنٹ کر کے آپ اس کو ملٹی پرپسز جو جوب اپلیکیشن ہے وہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے غور کرنا ہے کہ وہ ایمینڈمنٹ میں ساتھ آپ کو ہائیلائٹ بھی کرتا جاؤں گا کہ آپ نے کن کن چیزوں میں ایمینڈمنٹ کرنی ہے ٹھیک ہے جی اچھا اس میں کیا ہے جی کہ بلکل جو ایمینیشن پیٹرن ہوتا ہے لیٹس پوز کہ یہ آپ کے پاس جو جو وائٹ بورڈ کے اوپر میں ایک ادھر لائن لگائی ہے ایک ادھر لگائی یہ آپ کا ایک پیج ہے شیٹ کا پیج ہے لیفٹ مارجن رائٹ مارجن اسی طرح جس میں لیٹر ایڈیٹر میں بتایا تھا کہ آپ نے رائٹ مارجن کے ساتھ اپنے ایگزیمینیشن ہال لکھنا ہے ایگزیمینیشن ہال اور اس کے ساتھ اپنے کومہ لگا لینا ہے پھر آپ نے لکھنا ہے جی سی ٹی سی ٹی اے ڈاٹ بی ڈاٹ سی اس کے بار آپ نے اس کی ڈیٹ ڈالنی ہوتی ہے ڈیٹ جیسے ڈال لیتے ہیں جی جولائے جولائے آئی ڈیٹ ہے جولائے ٹوانٹی سیون کومہ ٹو تھاؤزنڈ سیونٹین فل سٹاپ ٹھیک ہے کوشش کیجئے کہ اس میں جو ہے نا وہ بیلنس ہو ایک ریدم ہو یعنی یہ آگے پیچھے نہ ہو اور یہ بھی نہ ہو کہ اگزیمنی شنال اوپر چلا جائے اور اس میں بیچ میں ایک لائن خالی ہو اس میں ایک ردم آنا چاہیے ٹھیک ہے یہ جب آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کی جو چیز دور ہو جائے گی اس کے بعد آپ کے پاس شیٹ ہوگی اس میں لائن لگی ہوں گی یہ وائٹ بورڈ اس کے اوپر لائن نہیں ہے تو آپ نے نیچے والی جو لائن ہے اس میں آپ نے لیفٹ مارجن کے ساتھ آج ہے ٹھیک ہے کئی سوڈنٹ کیا کرتے ہیں وہ اس کے پیرلل لکھ دیتے ہیں تو پیرلل نہیں لکھنا لیفٹ مارجن کے ساتھ اس کے تھوڑ سا نیچے کر کے آپ نے لکھ نا ہے اب میں یہ لکھ رہا ہوں اپلیکیشن فار دا پوسٹ آف انگلش ٹیچر ٹھیک ہے تو آپ نے پھر اس کے بعد جو ہے جس کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں مثلا کسی کالج میں پوسٹ آئی اچھا اب یہ جو فار پوسٹ آف انگلش ٹیچر ہوگی وہ آپ کسی کالج کے یا یونیورسٹی کا جو پرینسپل یا دین ہے جو وائس چانسلر ہے اس کو یہ کریں گے تو میں کسی کالج کے پرینسپل اس کو یہ لکھ رہا ہوں اور اس پرینسپل صاحب نے کیا کیا ہے کہ اس نے ایڈ دی اکھبار میں دی ہے تو اس کے ریپلائی میں میں جو ہیں ان کو جو ہے یہ اپلیکیشن جو ہے میں فارورڈ کرنے جا رہا ہوں اچھا یہاں پہ پھر ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ لکھیں گے دا پرینسپل اور یہاں پہ کومن ڈال دیں گے اچھا نیچے پھر نیچے پھر لائن پہ آ جائیں گے اب چونکہ آپ کو یہ ایک زمشن ہے کسی کو اپنے ٹارگٹ تو نہیں کرنا ہوتا اور نہ ہی آپ کو یہ آلاؤ ہے کہ آپ پیپر کے اندر اپنی جو آئیڈنٹیفیکیشن ہے اس کا اظہار کریں تو آپ نے جو کالج کا نیم ہے یا جو بھی ہے آپ نے گول مول سا کر کے لکھ دی رہے اچھا یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں جی دا پرینسپل اے بی سی کالج اچھا اس کے بعد پھر میں نے کومہ ڈال دیا اور پھر نیچے جو ہے وہ شہر کا نام جو ہے وہ آپ نے لکھ نہ ہوتا ہے اچھا شہر کا نام کیا ہے جی کہ میں یہاں پہ کراچی لاہور یا ورس ای لائک میں جو بھی لائکر میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں مطلب یہ ہے کہ میں یہاں پہ لہور لکھ رہا ہوں ل اچھا اب یہ جو آپ جس کو اڈریس کرنا ہے اس کا آپ نے جو بائیو ڈیٹا ہے وہ یہاں پہ لکھ دی ہے اچھا نیچے واللائن پہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سبجیکٹ لکھنا ہوتا ہے یعنی کہ جو سبجیکٹ لائن ہوتی ہے وہ آپ نے لکھنی ہوتی ہے تو سبجیکٹ کیا ہے جی سبجیکٹ کے بعد آپ whereby آپ mystorial أن کسی پسا ви کہ å آ، Australians گی Cheers میرا خیال ہے کہ کیونکہ آپ کالوج میں اپلائی کر رہے ہیں تو آپ ٹیچر کی جگہ لیکچر لکھ لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہوگی اچھا اس کے بعد آپ نے کوئی کومہ یا فل سٹاپ جو ہے وہ آپ نے نہیں ڈالنا اچھا پھر اس کے بعد آپ نے ان کو مخاطب کرنا ہے یعنی جس کو آپ لکھ رہے ہیں ان کو آپ نے پرنسپل صاحب کو مخاطب کرنا ہے یعنی کہ سیلوٹیشن جو ہے وہ آپ نے لکھنی ہے تو سیلوٹیشن کیا ہے جی ریسپیکٹڈ سر ریسپیکٹڈ سر اچھا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ کومہ ڈال لینا ہے ریسپیکٹڈ سر یعنی کہ موعدب بڑے عدب کے ساتھ آپ نے یعنی کہ ریسپیکٹفل ریسپیکٹیبل سر اس کے بعد آپ نے اپنی جو اپلیکیشن ہے اس کی جو مین باڈی ہے وہ جو ہے وہ شروع کرنی ہے جس میں آپ نے اپنا جو سارا تھیم ہے سارا جو میسج ہے وہ کنوے کرنا ہوتا ہے تو وہ پھر آپ کومے کے نیچے سے شروع کریں اچھا اس کے بعد آپ نے اس کے جو باڈی ہے وہ شروع کرنی ہے ویڈ ریفرنس کیونکہ یہ پرنسپل صاحب نے اس پوسٹ کے پوسٹ کے لیے جو ایڈ دیا تھا وہ کسی خبار میں دیا تھا اور آپ نے وہ جو ایڈ ہے اس کو پڑھ کر اس کا جو ہے نا وہ ریسپونڈ کر رہے ہیں اللہ پڈی ہے Reference with reference to your advertisement ین کے باہ والہ آپ کے استحقار ٹھیک ہے؟ With reference to your advertisement which published published in last Sunday Junk Paper Junk Paper with reference to your advertisement which published in last Sunday Junk Paper in which you invited invited applications 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 application in which you invited application against 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 the post of English lecturers English lecturers English with reference with reference to your advertisement which published in last Sunday Junk Paper in which you invited applications against the post of English lecturers is a chat I would like to apply I would like to apply for the post I would like to apply for the post I would like to apply for the I would like to apply for the post for the post of the post of the post of the post lecturers he into the post LECT change EL necessity I would like to apply for the member ONG book اپلائی فار ون آف دوس پوسٹ یعنی ان پوسٹ میں سے ایک کے لیے میں جو ہے وہ اپلائی کروں گا اچھا یہ بات آپ نے یہاں پہ ختم کر دیا ہے ویدہ ریفرنس تو یور ایڈویٹیزمنٹ ویچ پبلشت ان لاس سنڈے جنگ پیپر ان ویچ یو انوائیٹڈ اپلیکیشن اگیس دا پوسٹ آف انگلیش لیکسر ایوڈ لائک تو اپلائی فار ون آف دوس پوسٹ میں ان پوسٹ میں سے ایک کے لیے جو ہے وہ اپلائی کرنا چاہتا ہوں اچھا لیٹس پوسٹ کی اگر جو ہے وہ یہاں پہ آ جاتی ہے کہ اپلائی فار دا پوسٹ آف کمپیوٹر اپریٹر تو پھر آپ نے جو انگلیش لیکسر کی جگہ ہے وہاں پہ پوسٹ آف کمپیوٹر اپریٹر وہ لکھ دینی ہے اچھا اگر آ جاتی ہے اپلائی فار دا پوسٹ آف جی ایم جنرل مینجر یا اسسٹنڈ مینجر تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اپلیکیشن فار دا پوسٹ آف اسسٹنڈ مینجر یا جنرل مینجر یا کمپیوٹر اپریٹر اس میں تھوڑی سی تبدیلی لاکے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اپلیکیشن کو اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ آپ وہ لکھ سکتے ہیں ای وڈ لائک ٹو اپلائی فار وان آف دوز پوسٹ اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایڈویٹیزمنٹ کے اندر جو ریکوائرمنٹ لکھی جاتی ہے کہ ایج کتنی ہونی چاہیے اس میں جو عمر ہے یہ اتنی ہونی چاہیے اور اس میں کوالیفکیشن یہ ہے تو پھر آپ نے اس کا بھی ذکر کرنا ہے آئی ہیو اب کیونکہ ہم انگلیش لیکسٹر کے لئے لکھ رہے ہیں آپ م ...엔 ... آپ ... Tusk ... آپ ... اب ... ایم ایم انگلیش فرام دا یونیورسٹی آف آف پنجاب میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم ایم انگلیش چو ہے وہ کیا ہوا ہے آہ آہ گیٹنگ آگے آپ نے جو ڈویجن ہے وہ بھی بتا دیں گیٹنگ ہائی سیکنڈ ڈویجن ٹھیک ہے اچھا آئی ہیو ڈن ایم انگلیش ایم انگلیش فرام دا یونیورسٹی آف پنجاب گیٹنگ ہائی سیکنڈ ڈویجن آر آگے پھر تھوڑ سا اپنی ایج کا بھی تذکرہ کر دیں آئی ایم آ آہ جنگ اینڈ اینڈر جیٹک ہی مین آف ٹوینٹی فائیو یعنی میری جو ایج ہے وہ پچیس سال ہے اور میں ینگ ہوں اور انرجیٹک ہوں اب آپ نے یہ جو ہے اس میں آپ نے اپنی کوالیفکیشن بھی بتا دی اس میں آپ نے اپلائی بھی کر دیا اور اس میں آپ نے اپنی ایج کا تذکرہ ہے وہ کر دیا یعنی آپ کی جو کوالیفکیشن ہے آپ کی جو ایج ہے وہ میچ کرتی ہے جو ایڈویٹیزمنٹ کے اندر ریکوائرمنٹ ہے آپ نے اس کے مطابق بالکل آپ نے لکھ دیا ہے اچھا اب یہ لکھنے کے بعد اب اس کو ملٹی پرپس کیسے بتائیں بنائیں اچھا لیٹس سپوز کہ اگر آپ جو ہے وہ اکاونٹنٹ کی جوب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے انگلش لیکچر کی جگہ آپ نے فاردہ پوسٹ آف اپلیکیشن فاردہ پوسٹ آف اکاونٹنٹ یہ لکھ دینا ہے اچھا یہاں پہ بھی آپ نے اکاونٹنٹ کا ذکر کر دینا ہے اور جو اکاونٹنٹ کی جوب ہوتی ہے اس کے لیے کامرس ایڈوکیشن ہوتی ہے کامرس ٹھیک نا تو آپ نے یہاں پہ پھر ایم انگلش کا آپ نے وہ لفظ نہیں یوز کرنا آپ نے یہاں پہ ایم کام یا بی کام یا بی بی اے ٹھیک ہے اس طرح کی جو کولیفکیشن ہے اس کا آپ نے ذکر کرنا ہے اچھا اب اس کے بعد پھر کیا ہے کہ آپ نے آگے جو ہے جو ہے وہ اس کا تھوڑا سا اور اپنا ایکسپیرینس بھی بیان کرنا ہے تو ایکسپیرینس ہے اب اس سے ریلیمنٹ جو ٹیچر کے لیے جو لیکچرار کے لیے ریلیمنٹ ایکسپیرینس ہے وہ میں لکھنے جا رہا ہوں لیکن آپ نے پوسٹ کے مطابق جو آپ کے جو کوئسچن آیا ہے اس کے مطابق آپ نے جو اپنا ایکسپیرینس ہے جو اس سے پوسٹ کے ریلیمنٹ ہے ٹھیک ہے اس کے مطابق آپ نے لکھنا ہے صلی اللہ واسTalk ای آپ آئی heeft بین آئی ہے بین ٹیچینگ us contain اچھا ایس کو میں اوپر سے تھوڑ سا ریز کر رہا ہوں کیونکہ نیچے جگہ نہیں ہے I have been teaching English I have been teaching English in a private college for two years I have been working as an accountant in a private company for two years I have been working as an assistant manager in ABC company or STU company or this and that company which you want to write but the requirement is that the application has a little change and you can make it and you can make it and then you can make it and then you can make it I hope that you you will give me give me a chance to work under your kind control that you will work that you will work that you will leave no stone un turned and I shall leave no stone unturned that I will try to work up to your requirement system make you I can do is that you will close کلوز کرنا ہے یعنی اس کو اند کرنا ہے یعنی آپ نے اس کو کلوز کرنا ہے می civی اچulations جائزم جائزمی جائزمی ڈی شوارش کیوی بیش جائزم. ہیر بیٹ ٹھیک ہے اچھا یعنی کہ میرے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اس کے ساتھ جو ہیں وہ اٹیچے کیے جا رہے ہیں اب آپ نے اس کا جو ہے وہ اینڈنگ کرنی ہے اور اینڈنگ آپ نے کیسے کرنی ہے اچھا سٹوڈنٹ اس میں ایک اور بات ہے جو میں آپ کے کرنا چاہتا ہوں کہ سی وی جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ سی وی بھی ریکوائر کر لی جاتے ہیں لیکن اگر سی وی آجائے اس کی ریکوائرمنٹ آجائے تو وہ بھی بہت سیمپل سا میتھرڈ ہے اس میں دیکھیں کوئی ایسی سی وی تو آپ بنا نہیں سکتے کہ جو ایک دو پیجز کی اوپر ہو اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہو تو آپ نے سی وی کے جو ہیں وہ جو تین چار جو ہے امپورٹن جو پوائنٹس اس کے بنتے ہیں جو سی وی کے وہ آپ نے اس کے جو ہے وہ بنا دینے ہیں اچھا اس کا بھی طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے بعد ہی آپ نے جہاں پہ یہ یور سنسیرلی ایکس وائی زی لکھا تو بیچ میں آپ نے ایک ہیڈنگ دینی ہے سی وی ٹھیک ہے سینٹر میں بالکل اچھا سی وی کے اندر آپ نے کچھ جو انفارمیشن ہیں جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ نے لکھنی ہوتی ہیں اچھا اس میں آپ یوں کریں کہ نمبر ون نمبر دو نمبر تھری یعنی پہلے ایسے نمبر نہیں کر لیں نمبر فور فائیو سکس کیونکہ اتنا تو پیپر میں ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ جو بندہ ہے کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ لکھ لے تو ہم نے اس کو شارٹ کر کے لکھنا ہوتا ہے یعنی کہ سی وی اچھا یہاں پہ آپ نے لکھا جی نیم ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد آپ نے کیا جی کولن ڈال دیا یہاں پہ فادرز نیم پھر کولن ڈال دیا یہاں پہ سی این آئی سی نمبر پھر آپ نے یہاں پہ کولن ڈال دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ایڈریس ایڈریس جو ہے پھر کولن ڈال دیا اچھا اس کے بعد کولن ڈال دیا پھر کولن ڈال دیا پھر اپنا ایکسپیرینس یہ میں آپ کو وہ طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ پہ مثلا جلدی سے جو سی وی ہے وہ پیپر کے اندر اگر بنانا پڑے تو آپ بنا لیں کیونکہ اتنی ڈیٹیل میں وہ ایک پیج یا دو پیج کی سی وی نہیں کیونکہ اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا اچھا اب اس کو فیل کرتے ہیں نیم جو ہے وہ تو آپ کو آلاوڈ ہی نہیں ہے کہ آپ پیپر کے اندر اپنی ایڈنٹیفکیشن جو اس کا اظہار کریں لہذا نیم کو تو آپ کر دیں ایکس وائی زی ایکس وائی زی فادر نیمز لکھنا ہے تو لکھ لیں نہیں تو اس کو بھی اے بھی سی کر دیں ٹھیک ہو گیا اچھا سی این ای سی نمبر یہ بھی آپ کو آلاوڈ نہیں ہے کہ آپ پیپر میں اپنا جو ایڈنٹیفکیشن یا اپنا ڈائریکٹ جو سی این ای سی کمپیوٹرائز ایڈنٹیفکیشن کارڈ ہے اس کا جو نمبر ہے وہ افرام کریں تو یہ آپ گول مرسا لکھ لیں وان ٹو تھری فور فائیو ایڈریس کیا ہے جی ایڈریس بھی آپ اپنا نہیں دے سکتے اس میں بھی آپ فرضی سا جو ایڈریس ہے آپ وہ لکھ لیں مثلا میں لکھ رہا ہوں وان ٹوئنٹی فائیو اے ٹو نیو ٹاؤن لہور اب یہ کوئی اگزیسٹنس نہیں ہے میں نے بس ایسے جلدی جلدی لکھتی ہے میرے ذہن میں بھی یہیں آ رہا تھا یعنی آپ نے بھی اپنا جو ایڈریس ہے وہ آپ نے پیپر کے اندر نہیں لکھنا کوالیفکیشن جو ہے اگر تو ایم ای انگلیش کی پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے اگر آپ کمپیوٹر اپریٹر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو پھر تو آپ ایم ای انگلیش لکھیں گے لیکن اگر آپ کمپیوٹر اپریٹر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو پھر ایم سی ایس لکھ لیں ٹھیک ہے اگر آپ جو ہے وہ اکاونٹڈ کی جوب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ بے کام بی بی اے یا سی اے لکھ لیں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ جو جس طرح کی آپ اپلیکیشن لکھیں گے جو کوالیفکیشن ہے وہ بھی آپ اس کے مطابق لکھیں گے تو چونکہ ہم شروع میں لکھ رہے تھے یہ انگلیش لکسٹر کے لیے تو پھر کیا ہے جو کوالیفکیشن کیا ہے ایک ایم اے این انگلیش پھرام پی یو پنجاب یونیورسٹی اچھا ایکسپیرینس ایکسپیرینس بھی آپ نے اس کے مطابق لکھنا ہے کہ آپ اپنے ایکسپیرینس دیکھ لیں جو آپ نے پہلے بھی مینشن کیا ہے کے ہی بھن mean working as as an english lectures in our private college for two years ھیک ہے جی اب یہ دیکھیں کہ یہ آپ کا ایک مختصر سا سی وی جو ہے وہ بن گیا ہے اگر آپ کے پاس پیپر میں ٹائم ہو تو آپ اس میں جو ہے اپنا جو آگے پھر یعنی کالیفکیشن سے پہلے اپنا سیل نمبر یعنی کانٹیکٹ نمبر لکھ سکتے ہیں آپ نے جو دوسرے انٹرسٹ ہیں وہ لکھ سکتے ہیں لیکن اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت پیپر میں نہیں ہوتی یہ اس کو کور کرنا جو ہے وہ پیپر میں اپلیکیشن کو لکھنا جو ہے وہ انتہائی